شیف سینہ نیتا سنجے راوت نے کہا کہ ہمارے پاس اپنا مکہ منتری بنانے کے لیے بہومت ہے ہمیں یہ دکھانی کی ضرورت نہیں ہے ویدھان سبھا میں ہم بہومت ثابت کریں گے ہمارے پاس وکلپ ہیں وکلپوں کے بینا ہم نہیں بولتے آراز میں سرکار گھٹن کو لے کر جاری رسہ کشی کے بیچ بیجے پی نیتاؤں نے راج بھون پہنچ کر راج پال بھگر سنگھ کوشیاری سے ملاقات کی ہے راج پال سے ملاقات کے بعد بیجے پی نیتاؤں نے دعویٰ کیا کہ پردیش میں گھٹ بندن کی ہی سرکار بنے گی بیجے پی پردینیزی دل میں شامل پردیش ادھیاکش چندرکانت پارٹی نے کہا کہ گورنر سے ملکر انہوں نے سبھی کانونی اور راجنیتی پہلوں پر چرچہ کی ہے انہوں نے کہا کہ پارٹی نیتے تو جلد مہاراست میں سرکار بنانے پر فیصلہ لے گا راج پال بھگر سنگھ کوشیاری سے بیجے پی نیتاؤں کی ملاقات پر شیف سنہ نیتا سنجے راوت نے تنچ کسا سنجے راوت نے کہا ہے کہ ہمارا رکھ نہیں بدلا ہے شیف سنہ کے حط میں ادھر ٹھاک ریف فیصلہ لیں گے سی ایم تو شیف سنہ کا ہی ہوگا انہوں نے کہا کہ راج پال کے سامنے سرکار بنانے کا تاوہ کیے بغیر خالی ہاتھ کیوں لوٹا ہے بہمت صرف بیجے پی شیف سنہ کے گھٹ بندن کو نہیں ملا بلکہ گھٹ بندن کی شرطوں کو بھی ملا ہے گھٹ بندن ایسے نہیں چلتا ہے مہاراست میں سرکار گھٹن بھر کے اندریہ منتری نیتن کھڑکری نے کہا کہ جلد فیصلہ آ جائے گا دیویندر فلنویس کی اگوائی میں مہاراست میں بیجے پی شیف سنہ کی ہی سرکار بنے گی اس معاملے سے آر ایس ایس اور موہر بھاگبت کا کوئی سمبت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میرا سی ایم بننے کا سوال ہی نہیں ہے میں دلی میں ہی رہوں گا بردار منتری ناریندر موڈی نے دھرمشیلہ میں گلوبل انویسٹرز میٹ کے آغاز کے دوران کہا کہ ہیماچل بھی اب کمر کس چکا ہے ماجوالا جی کے ساندھے میں آئیوجن کے لیے بتائی یہاں کنکن میں شکتی اور اوچا کا باس ہے پرکردی نے بھرپور سہیوک دیا اس طرح کہ آئیوجن کچھ راجوں تک سیمیت تھے اب راجوں میں آگے پڑھنے کی ہوڑ ہے پی ایم نے کہا کہ اردھ ویوستہ کے سردھانت کمزور نہیں پڑھنے دیئے دنیا میں مندی لیکن اب بھارت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے ہماری نیت نیک ہے ارادے مضبوط ہیں میں مہمان نہیں ہیماچلی ہی ہوں آپ اپنا راجے سمجھ کر نویش کریں آئیودھیا ویواد میں سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے آئیودھیا پرشیاسن پوری طرح سے مستعد ہے پنچھ کوسی پرکرمہ کو لے کر الگ ویوستہ کی گئی ہے ٹرون سے آئیودھیا شہر کی نگرانی کی جا رہی ہے آئیودھیا گولیکرستانی پورشیاسن نے پیس کمیڈیاں بنائی ہیں ان کمیڈیوں میں شامل لوگ زلے کے گاؤں میں جا کر لوگوں سے شانتی اور پریم بنائے رکھنے کی اپیل کر رہے ہیں باہر کے زلوں میں درجنوں کے سنکھیا میں اسٹائی جیل پرشیاسنوں کا نرمان کیا گیا ہے سکول اور پرائیویٹ بیلڈنگوں کو اسٹائی جیل کیلیے چنہت کیا گیا آئیودھیا کے ہر فیصلے میں فورس کی تیناتی کی گئی ہے آئیودھیا بیوات پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے بی ایس پی سپریموں مائے وطی نے کہا کہ شیرش عدالت کی ویوستہ کا ہر حال میں سممان کیا جانا چاہیے ساتھی مائے وطی نے سرکار سے لوگوں کی زمانت کی سرکشہ کی گارنٹی اور جانمال کی سرکشہ کی گارنٹی سنشت کرنے کا بھی آنروس کیا ٹویٹ میں مائے وطی نے لکھا ہے کہ آئیودھیا ماملے میں جلد ہی اچھتم نیائلے کا فیصلہ آنے کی سمبھاونہ ہے جسے لیکر جنمانس میں بیچینی اور آشنکہ ہونا سوابھاوک ہے ایسے میں سمسطر دیشواسیوں سے وشش اپیل ہے کہ نیائلے کے فیصلے کا ہر حال میں سممان کرے یہی دیش ہتھ ہے یہی جنہتھ میں سروتم اپائے ہیں ایودھیا سبریمالا اور آٹھی آئی سمیت کئی اہم ماملوں کے سنوائی کر رہے چیف جسٹس رنجن گوگوئی 17 نومبر کو ریٹائر ہو رہے والے ہیں ایسے پہلے انہوں نے نئے چیف جسٹس نیوکت ہوئے ایسے بوبڑے کو اہم ماملوں کی لسٹنگ کا کام دے دیا ہے سی جی آئی رنجن گوگوئی کے ریٹائرمنٹ میں اب محض بانچ کارے دیوست ہی بچے ہیں سی جی آئی رنجن گوگوئی نے اپنے اترا ادھیکاری ایسے بوبڑے کو ایسے سبھی اہم ماملوں کی لسٹنگ سوپی ہے جن کی تتکال سنوائی کی جانی ہے ایسے میں سپسٹ ہے کہ آئیودھیا جیسے سمبیدن شیل ماملی پر جلد بھی فیصلہ آ سکتا ہے اترا پردیش کی یوگی آدھتنا سرکار نے ساتھ پی پی ایس آدھیکاریوں کو جبران ریٹائر کر دیا ہے ادھیکاریوں کو رسٹا چار کی وجہ سے ہٹایا گیا سبھی افسر ڈپٹی ایس پی اور سی او پت پر تینات ہیں یوگی سرکار نے کچھ ادھیکاریوں کو برخواست بھی کیا ہے آپ کو بتانے کی پچھلے دو سالوں میں یوگی سرکار ویبن ویبھاگوں کو دو سو سے زیادہ افسروں اور کرمچاریوں کو جبران ریٹائر کر چکی ہے ان دو ورشوں میں یوگی سرکار نے چار سو سے زیادہ افسروں کرمچاریوں کو نلمبر اور ڈیموشن جیسے دنڈ بھی دیئے ہیں اتنا ہی نہیں اسی کاروائی کے علاوہ ڈیڑھ سو سے زیادہ ادھیکاری اب بھی سرکار کی رڈار پر ہیں گریہ ویبھاگ میں سب سے زیادہ اکیابن لوگوں کو جبران ریٹائر کیا گیا تھا یوپی پی سی ایل کے پی ایف گھوٹالی کی جانچ میں تیزی آتی دکھ رہی ہے ماملے میں پورو ایم ڈی ایپی مشرا کے ساتھ دو انیا افسر گرفتہ ہو چکے ہیں اور تین دن کی پولیس ریمانڈ پر ہیں وہیں اب یوگی سرکار نے آئی پی ایس آنند کلکرنی کو ایس ایس پی ای او ڈیو بنا دیا ہے کلکرنی کے اگوائی میں اب اس گھوٹالی کی جانچ ای او ڈیو کرے گی آپ کو بتا دیں حال ہی میں آنند کلکرنی کو بارانسی کے ایس ایس پی پت سے ستھانانتریت کیا گیا تھا آنند کلکرنی کو تیز ترار آئی پی ایس آفیسر مانا جاتا ہے یو پی میں بجلی ویبھاگ میں ہوئے پی ایف گھوٹالی کی مار خاصی آباد کے کرمچاریوں پر بھی پڑ رہی ہے یہاں موجود قریب چھے سو کرمچاریوں کا چالیس کرو رپیہ ڈو گیا ہے جانکاری کے مطابق خاصی آباد میں آدھیکاریوں سے لے کر فورت کلاس تک قریب چھے سو کرمچاری ہیں جن کا ایوریج لگائیں تو قریب چالیس کرو روپیہ پی ایف بنتا ہے وہیں سے پی ایف گھوٹالی کو لے کر کرمچاریوں میں اچھا خاصا غصہ بھی دیکھنے کو ملا ہے گروگرام میں کھوڑا اٹھانے والی کمپنی ایکو گرین پر پچیس لاکھ روپیوں کا جرمانہ لگایا گیا یہ جرمانہ خود موکماندی مانوہور لال نے لگایا گروگرام پہنچے سی ایم نے چیل کامپلیکس تیت ٹمپنگ سینٹر کا نرکشن کیا جس میں خندگی ملنے اور گروگرام کی جنتہ کی شکایت پر کمپنی پر پچیس لاکھ روپیوں کا جرمانہ لگایا گیا آپ کو بتا دیں گروگرام میں لوگوں کی لگاتار شکایتیں ملنے کے بعد سی ایم منوہور لال نے خود یہاں کا نرکشن کیا ساتھی سویدھاؤں کو اور پہتر کرنے کے لیے زیراپرشاہسن کو آدیش بھی دیئے اتراخنڈ ستاپنا دیواز کو لیکر ساری تیاریاں لگ بھگ پوری ہو چھوٹی ہیں اسی کو لیکر اتراخنڈ کے اچھے شکشا منتری دھن سنگ رابط نے کئی شیکشنیک سنستانوں کے ساتھ پیٹھا کی جس میں کارکرم میں کتنے بچے شامل ہوں گے اس کے لیے بقاعدہ ایک لسٹ بھی بنائی گئی آپ کو بتا دیں گی نو نومبر کو ہونے والے ستاپنا دیواز کے موقع پر رکشا منتری راجنا سنگھ مکہ اتیتھی کے روپ میں یہاں شرکت کریں گے اریانا کے پتہ آباد میں کانگریس نے لوگوں کی عام سمسیوں کو لے کر سرکار کے خلاف دھرنا دیا ساتھی جم کر نارے بازی بھی کی اس کے بعد جن ہتیشی مدوں کو لے کر رازپتی اور راجح پال کے نام زلہ اپائیوک کو گیاپن سونپا گیا پردشن کر رہے کانگریس کارکرتاؤں نے کسانوں پر پرالی چلانے کو لے کر جو کیس درج کیے گئے ہیں ان کو بھی واپس لینے کی مانگ کی ہے یوپی کے شہر جانپور میں پولیس نے شراب کے عوید کاروبار کا بڑا خلاصہ کیا پولیس نے این ایچ چونٹی فور سے ہریانا سے لکھنا ہو جا رہی ہریانا مارکہ کی شراب برامت کی پکڑ گئی شراب کی قیمت چالیس لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے پولیس نے دو شراب تذکروں کو بھی پکڑا ہے ہریانا شراب کا زکیرہ برامت کرنے کے بعد پولیس اب پورے ریکٹ کے پردہ پاش کرنے میں جوٹی ہوئی ہے دراصل تیلہر پولیس کو مقبیر سے سوچنا ملی تھی کہ ہریانا سے تذکری کر کے لائے جا رہی ہریانا شراب سے بھرا ہوا ٹرک نیشنل ہائیوے سے گزر رہا ہے اسی سوچنا پر جب پولیس نے ٹرک کو روکنے کی کوشش کی تو ٹرک ڈرائیور نے بھاگنے کی کوشش کی اس کے بعد پولیس نے ٹرک کو پکڑ لیا پولیس نے ٹرک کی تلاشی لی تو ٹرک سے ایک پانس سو پچپن پیٹیاں ہریانا کی شراب برامت کی گئی پکڑی گئی ہریانا میڈ شراب کی قیمت لذبہ چالیس لاکھ روپے آنکھی جا رہی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ہریانا شراب کی تذکری سے پورا ایک ریکٹ چڑا ہوا ہے جس کی جلد ہی گرفتاری کر لی جائے گی جھار گھنڈ میں دمگا بولیس کو انٹر سٹیٹ بینک لوٹیرے گینک ایک اپرادی نصیم خان کو گرفتار کرنے میں سفلتہ حاصل ہوئی ہے اب تک ان بینک لوٹیروں نے پچیس بینکوں اور دو بسوں میں لوٹ کی بارداتوں کو انجام دیا ہے اسپ نے بتایا کہ اب تین کروڑ روپے ان بینک لوٹیروں نے لوٹے ہیں اور لوٹیرے بینک سے لوٹے گئے روپیوں سے گروگرام میں فلیٹ خرید رہے تھے ڈلی میں لوگوں کو پردوشن سے تھوڑی راحت ملی ہے تو وہیں یوپی کے بارانسی میں لوگ بھگوان کو بھی اس پردوشن سے بچانے کے لیے انہیں ماسک پہنا رہے ہیں بڑھتے پردوشن کے قارن بھگت خود تو ماسک لگا کر پوجا کر ہی رہے ہیں تو وہیں بھگوان کو بھی ماسک پہنا دیے گئے ہیں تاکہ وہ بھی سرکشت رہیں یہاں بھگوان شریف کے مندر میں پہلے تو پوجاریوں نے بھولینات کو ماسک پہنایا اور پھر اس کے بعد خود ماسک پہن کر پوجا ارچنا کی اتراخنڈ کے چمولی میں بلوک پرومو کے چناف کے دوران اس وقت افراد تفریق کا ماحول بن گیا جب دونوں پرتیاشیوں کو برابر مت ملے اس دوران جب لٹری سسٹم سے ہار چیت کا فیصلہ کیا اچانا تھا کہ باہر اچانک ایک دوسرے کے سمرت تک آپس میں بھل گئے اس دوران کافی دیر تک ان کے بیچ ہاتھا پائی ہوئی کافی دیر بعد جب پولیس موقع پر پہنچی تب جا کر کہیں ماملہ شانت ہوا کاشیپور میں یوگ شکشہ کے نام پر چاتروں کے ساتھ دھوکھا ہونے کا ماملہ سامنے آیا ہے کالیج میں پڑھنے والے چاتروں کو یوگ کی شکشہ دینے والے ادھیاپک ہی نہیں ہیں ماملہ کاشیپور کے رادہ حری مہا ویدیالے کا ہے جہاں یوگ ویباہ قصطہ اپنا کی گئی جس میں قریب نبی چاتر چاترائیں اپنے بھوششک اجول کرنے کے لیے دور دور سے شکشہ لینے کالیج میں آتے ہیں لیکن چاتروں کو پونٹ شکشہ دینے کے لیے کالیج میں ادھیاپک ہی نہیں ہیں عالم یہ ہے کہ چاترائیں کالیج میں آ کر اپنا سمیں خراب کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پا رہے بڑھتے پر دوشن پر سپریم کورٹ کے سخت آدیشوں کے چلتے یوپی کی شہ جانپور پولیس نے پرالی چلانے والے لوگوں پر پہلی کاروائی کی دراصل شہ جانپور میں مرزا پور کے پرتوی پر گاؤں کے سانی لوگوں کی طرف سے خیت میں دھان کی پرالی چلائی گئی تھی جس کی چانکاری ملنے کے بعد پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے نو لوگوں کے خلاف کیس درج کیا جن کے تلاش جاری ہے بانیپت کے گاؤں نارا میں قریب سو اکڑ کی پرالی میں بھائنگ کر آگ لگ گئی سانی لوگوں نے اپنے سر پر آگ بچھانے کی پوری کوشش کی لیکن آگ زیادہ ہونے کی وجہ سے کابو میں نہیں آ رہی حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آگ لگنے کی سوچنا ملنے پر بھی فائر برگیڈ سمیسے نہیں پہنچی اور یہ عالم تب تھا جب آگ لگنے کی جگہ سے محض دس میٹر پر پولیس چوکی موجود تھی دیرہ سچا سودہ پرمکھ گرمیت رام رحیم کی گودلی بیٹی حنی پریس زمانت پر امبالہ سینٹرل جیل سے ریہا ہونے کے بعد سیدھے سرستہ کے دیرہ سچا سودہ پہنچی حنی پریس کے دیرہ پہنچنے کے بعد دیرہ میں سمکھوں نے جم کر جشت منایا اور آتیش پازی تک کی بنچکلا کے عزالت نے حنی پریس کو زمانت دی ہے اسے حریانہ پولیس کو بڑا جھٹکا لگا ہے حنی پریس ابودوار کو دیرہ پدرہ بہنوں کے کافلے کے ساتھ دیرہ سچا سودہوں میں پہنچی یہاں پہلے سے ہی دیرہ سمرتک ان کا انتظار کر رہے تھے اور ان کے آگمن کے بعد جشت منایا گیا حریانہ کے توہانہ ناغری کا اسپطال میں پچھلے کچھ سمیسے بیبھاگیا کارنوں سے آدھار کارڈ نہیں بنایا جا رہے ہیں جس کے وجہ سے وہاں پر نبجات بچوں کے آدھار کار نہیں بن پانے سے لوگوں کو اچھی خاصی پریشانیوں سے دوچار ہونہ پڑ رہا ہے اس کے بارے میں جب سینئر میڈیکل آفیسر سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اچھا دھیکاریم کو سمسیہ کے بارے میں دراصل بتا دیا ہے جس سے جلد ہی پریشانی کو ہٹایا اب جا سکتا ہے کشمیر میں سال کی پہلی برباری شروع ہو گئی ہے راجیوں کے منشور پریٹنس تل گلمر کی وادیاں پوری طرح سے برف کی چادر سے گلزار سی ہو گئی ہیں وہاں اس برباری کا لطف اٹھانے کے لیے سیلانی بھاری سنکیمیں یہاں پاؤنچنے بھی شروع ہو گئے ہیں تو وہاں اس موسم نے سانیہ ناغریکوں کی پریشانیوں کو بڑھا دیا ہے بھارتی اشیر بازار کے لیے غروار کی شروعات شاندار رہی ہے ہفتے کے چوتھے دن شروعاتی منٹوں میں ہی سنسیکس ہے چالیس ہزار چھے سو ستر کے ستر پر پہنچ گیا ہے یہ سنسیکس کا اب تک کا اچھتم ستر ہے وائنفٹی نے بھی قریب پچاس انکوں کی پڑھت کے ساتھ بارہ ہزار کے ستر کو پار کر لیا شروعاتی کاروبار میں انڈسنڈ بینک کے شیئر میں قریب تین فیزندی تک کی تیزی رہی تو وہیں آئی ٹی سی، ایش ڈی ایف سی، ایکسس بینک اور ریلائنس کے شیئر بھی ہرے نشان پر کاروبار کرتے نظر آئے اندرہ ستر پر کروڑ کے سستہ ہونے سے گھرے لو بازار میں ایک اکتوبر سے اب تک پیٹرول کے دام دو روپے پرتی لیٹر سے زیادہ سستے ہو گئے ہیں جانکاروں کا ماننا ہے کہ اگلے پندرہ دنوں میں قیمتوں کی اور کم ہونے کی امید ہے کیونکہ امریکی ڈالر کے مقابلے روپے میں زوردار مضبوطی دیکھنے کو ملی ہے ایسے میں کروڑ خریدنا سستہ ہو گئے لہٰذا اس کا فائدہ گھرے لو اس طرح پر بھی ملے گا سونے اور چاندی کی قیمتوں میں گراوٹ درج کی گئی ہے ایس ڈی ایف سی، سیکیورڈیز کے مطابق بدوار کو سونے میں تین سو ایک روپےوں کی گراوٹ درج کی گئی اس گراوٹ سے راسی راندھانی میں دس گرام سونے کی قیمت 38,870 روپے آگئی جانکاری کے مطابق بیشوے کا رکھ کے پر بھاب کے قارن سونے کی قیمت میں یہ گراوٹ درج کی گئی اب ایس بی آئی کے اکاؤنٹ ہولڈرز سے ایک برانچ سے دوسرے برانچ میں خاطہ آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں یہ سویدہ کرائے کے مقام میں رہنے والے اور جوپ ٹرانسفر لینے والے لوگوں کی دھیان میں رکھ کر کی گئی ہے اس سے پہلے یہ کافی پیچیدہ ہوا کرتا تھا لیکن اب یہ سویدہ آن لائن ہونے کی وجہ سے یہ کام کافی آسان ہو جائے گا نوکیا کے رائٹس والی فنلینڈ کی کمپنی HMD Global اب بھارتی بازار میں سمارٹ ٹی وی لانچ کرنے کی تیاری میں ہے اس کے لیے اس نے ای کومرس برانڈ فلپ کارڈ سے ہاتھ ملایا ہے کمپنی نے بتایا کہ اپنے سمارٹ ٹی وی کو گلوبل لانچ کرے گی ٹی وی کو لے کر کمپنی نے بتایا کہ وہ بھارتی گراہکوں کے حساب سے سمارٹ ٹی وی کو ڈیولیف کرے گی ٹی وی کی مینوفیکٹرنگ اور ڈسٹیبیوشن نوکیا پرانڈ کے تحت کیا جائے گا کمپنی نے اس کے لیے بھارتی بازار اور گراہکوں سے جڑی رنیتی تیار کر لی ہے حالانکہ کمپنی نے ٹی وی سپیسیفیکیشن، قیمت اور لانچنگ ڈیٹ کو لے کر کوئی جانکاری شیئر نہیں کی ہے پرموکہ بریڈیش باہن نرماتا کمپنی ایم جی موٹر بھارتی بازار میں اپنے دوسرے باہن کے طور پر الیکٹرک ایسیو وی ایم جی زیڈس کو لانچ کرنے چاہ رہی ہے کمپنی اس کار کو پانچ دسمبر کو بھارت میں پیش کرے گی اس کے ساتھ ہی اس کی بکنگ بھی شروع کر دی جائے گی بھارتی بازار میں ہنڈائی کونہ کے بعد یہ دوسری الیکٹرک ایسیو وی ہوگی جینی ٹیک کمپنی شاومی نے بھارت میں ایک نیا ائر پیوری فائر لانچ کر دیا ہے یہ ائر پیوری فائر 3 ہے اور اس کی قیمت 999 روپے ہے حال ہی میں کمپنی نے بھارت میں ایم آئی ائر پیوری فائر 2 سے لانچ کیا تھا کمپنی نے کہا ہی کہ نئی ائر پیوری فائر میں کئی امپرویمنٹ کیے گئے ہیں اور کچھ نئے پیچرز بھی چامل کیے گئے ہیں ایم آئی ائر پیوری فائر 3 کو ایم ایزون انڈیا اور فلپ کارڈ سے خریدہ جا سکتا ہے ویوو نے بینا کسی شور شرابے کے اپنے خیرے لیو مارکٹ میں ایک نئے سمارٹ فون کو لانچ کر دیا ہے یہ سمارٹ فون ویو وائی فائیو ایس ہے یہ فون لگ بھگ ویو وائی نائنٹین جیسا ہی ہے جسے حال ہی میں تھائی لینڈ میں پیش کیا گیا تھا ساتھی ویو وائی فائیو ایس کے لگ بھگ سارے سپیسیفیکیشن ویو ویو یو تری کی طرح ہے جسے پچھلے مہینے چین میں لانچ کیا گیا ویو وائی فائیو ایس اور ویو ویو یو تری میں صرف فرق پروسسر کا ہے جنی سمارٹ فون کمپنی شاومی نے ریڈ می نوٹ سیریز میں نیا سمارٹ فون لانچ کیا ہے اس فون کا نام ریڈ می نوٹ ایٹ ٹی دیا گیا ہے ریڈ می نوٹ ایٹ ٹی کو فلحال فرانس میں لانچ کیا گیا ہے اور ریڈ می نوٹ ایٹ کے مقابلے میں اس میں زیادہ فرق نہیں ہے ڈیزائن اور سپیسیفیکیشن میں بھی لگ بھگ یہ ایک سمار ہے حالانکہ اس فون میں نیئر فیلڈ کمیونیوکیشن یعنی این ایف سی دیا گیا ہے امریکہ کے راسپتی ڈانلڈ ٹرمپ نے چین کے خلاف ویپار یدھ چھیڑنے کے بعد بھارت نے اس سال کی پہلی چھ بھائی میں امریکہ کو پچھتر کوڑ پچاس لاکھ ڈالر ادھیک نریات کیا امریکہ کے ویپار ویبھاگ نے یہ جانکاری دی ہے یوین کانفرنس آن ٹریڈ اینڈ ڈیولیمنٹ کے ایک شود پت میں کہا گیا ہے کہ ٹریڈ ڈائیورجن کا بھارت پر انہے دیشوں سے کم لیکن مہتپون روپ سے پر بھاپ پڑا ہے سنیوکتراز ویپار اوک وکاس سبھا نے چین امریکی ویپار وارتہ سے جڑی ایک ریپورٹ جاری کی ہے اس ریپورٹ کے مطابق سال دوہزار اٹھارہ انیس کی پہلی تیمہائی تک چینی مال پر لگائے گئے ٹریف کا بھگتان مکہ روپ سے امریکہ اپو بھگتاؤں اور کمپنیوں کو چھکانا پڑا ہے امریکہ سرکار کی ٹیکس میں پڑھی وصولی سے بینرمال کی واپسی کی یوجنا بھی ناکام ہوئی اس ریپورٹ میں اور ریپورٹ کے لیکک ایلیساندرو نیسیتا کے مطابق سال دوہزار انیس کی پہلی تیمہائی تک امریکہ میں چینی مال کے داموں میں کوئی گراوٹ نہیں آئے لیکن ٹیکس بڑھانے سے آیاتت مالوں کے دام بڑھائے گئے بھارت سرکار کی طرف سے جاری کیے گئے دیش کے نئے راجنیتک مانچتر کو لے کر نیپال نے بھی ویروت درج کروایا نیپال کے طرف سے جاری ہوئے آدھکارک بیان میں بھارت کے نئے نقشے میں کالا پانی کو بھارتی اکشیتر میں شامل کیے جانے کو لے کر آپتی جتائی گئی نیپال کے ویریش منترالے نے ایک بیان میں کہا کہ نیپال کی طرف سے پوری طرح سے یہ صاف ہے کہ کالا پانی نیپال کا ہی حصہ ہے ساتھی نیپال نے انتر راستی اس سیما کی سرکشہ کیلئے میتر دیشوں کے ساتھ پوٹنیتک وارتہ کا راستہ اپنانے کی بات ہی کہی ہے پاکستان میں عمران خان کے خلاف چل رہے آزادی مارچ کو لے کر پاکستانی سینا نے بڑا بیان دیا پاکستانی سینا نے دعویٰ کیا کہ وہ عمران خان کے اگوائی والی سرکار اور ویپکش کے بیچ اس مارچ کے لیے مدھیہستہ نہیں کرے گی پاکستانی سینا کا کہنا ہے کہ آزادی مارچ ایک راجنیتی قطیبی دیا اور سینا کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے پاکستان میں انٹرنیٹ کو لے کر ایک نیا خلاصہ ہوا ہے ایک انتراسی ریپورٹ کے مطابق لگاتار نو سال سے انٹرنیٹ اپیوگ کے ماملے میں پاکستان میں آزادی نہیں ہے اسی کے ساتھ اس سال پاکستان نے اس ماملے میں سو سے چھبیس سکور کیا ہے جبکہ پچھلے سال یہ ستائیس تھا ویشوک سٹر پر انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل میڈیا کی آزادی کے ماملے میں پاکستان دس سب سے خراب دیشوں میں سے ایک ہے جبکہ کشیدریہ رینکنگ کے ماملے میں پاکستان ویہتنامہ اور چین کے بعد تیسرا سب سے خراب دیش ہے پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران ایراکی سرکشہ والوں کی طرف سے کی گئی کاروائی میں تیرہ پردشن کاریوں کی موت ہو گئی اس سے پہلے آٹھ لوگوں کی موت جہاں سومبار کو ہی تھی جبکہ منگل بار کو پانچ لوگوں کی موت ہوئی وہیں اب تک کی بات کی جائے تو سرکار کے اخلاف اکتوبر سے شروع ہوئے ویروت پردشن میں اب تک دو سو ساٹھ ایراکیوں کی موت ہو چکی ہے جروائیوں پریورتن اثر آسٹریلیا میں پائے جانے والے لپت پر آئے پنگمی پومپس پر بھی پڑ رہا ہے الپائن کی پہلیوں پر پائے جانے والے پنگمی کو تھنڈے تارائک شیطروں میں لاکر لپت ہو جانے سے بچایا جا سکتا ہے پنگمی مارڈ سوپیرس پریوار ایک چھوٹا ستندھاری جیب ہے جو چوہوں کی طرح دیکھتا ہے پانچ سے بارہ سنٹی میٹر لمبے جیب کا وزن دس سے پچاس گرام کے بیچ ہوتا ہے بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ آج تین ٹی ٹوینٹی میچوں کی سیریز کا دوسرا مقابلہ راچکوٹ میں خیلاش آئے گا بانگلہ دیش پہلا مقابلہ جیت کر ایک شنے سے آگے ہے تو وہیں بھارتیہ ٹیم آج مقابلہ جیت کر سیریز میں پانے رہنے کے ارادے سے میدان میں اترے گی روحی شرمہ جب بانگلہ دیش کے خلاف دوسرے میچ میں خیلنے کے لیے میدان پر اترائیں گے تو بڑا ریکارڈ اپنے نام بھی کر لیں گے وہ سو ٹی ٹوینٹی انترازی میچ کھیلنے والے پہلے بھارتی خیلاری اور وشف کرکٹ میں یہ اپلاب دی اپنے نام کرنے والے دوسرے کرکٹر بن جائیں گے راچکوٹ میں شام سات بجے سے یہ ٹی ٹوینٹی مقابلہ کھیلا جائے گا بھارت اور پاکستان کے بیچ خیلہ جانے والا ڈیویس کا مقابلہ ویبادوں میں گھر گیا ہے بھارتی ٹینس مہا سنگ کیا پتی کے بعد انترازی ٹینس مہا سنگ نے 39 اور 30 نومبر کو ہونے والے مقابلے کی جگہ کو بدلنے کا فیصلہ لیا اسے اسلام آباد کے جگہ کسی اور جگہ پر کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے بھارتی اپنٹر خلاڑیوں کا خراب پردشن جاری ہے ورلڈ چیمپئن پی بی سندھو کے پہلے دور سے ہار کر باہر ہونے کے بعد چین اپن سے نراش کرنے والی خبر ملی بھارتی اپنٹر سائنہ نہوال بھی پہلے دور میں اپنا مقابلہ ہار کر سنگل سے باہر ہو گئی ہیں کرناڈک پریمئر لیگ میں سپوٹ فیکسنگ سٹینڈل مامنے میں دو خلاڑیوں کو گرفتار کیا گیا ہے بیلاری ٹیم کے کپتان سی ایم خوتم اور بہراج قاضی کو گرفتار کیا گیا کپی ایل دو ہزار انیس کے فائنل میں ہوبلی اور بیلاری ٹیم کے بیجے سپوٹ فیکسنگ ہوئی تھی انہیں دھیمی بیٹنگ کے لیے بیس لاکھ روپے دیئے گئے تھے سی ایم خوتم، رنجی اور آئی پی ایل خیل چکے ہیں والی وڈ میگا سٹار آمیتاب اچھن نے آج انڈسٹری میں اپنے پچاس سال پورے کر لیا ہے اس گولڈن جبلی پر ابھی شیک بچھن نے آمیتاب کی ایک بلیک انڈ وائٹ فوٹو شیئر کی فوٹو کے ساتھ انہوں نے پاپا آمیتاب کے لیے ایک سپیشل نوٹ ہی لکھا ہے شیئر کی گئی فوٹو آمیتاب کے ڈیبیو فلم ساتھ ہندوستانی کی ہے اس تصویر کے ساتھ ابھی شیک نے لکھا ہے کہ صرف بیٹا ہی نہیں بلکہ ایک ایکٹر اور فین کے طور پر بھی ہم سب کو ایک ماہان کا کو دیکھنے کا افسر ملا بھومی پیٹنکر فلم ابالا کی ریلیس کے لیے تیار ہیں اس کے ساتھ ہی بھومی کی اگلی فلم پتی پتنی اور وہ کی تیاری بھی کر رہی ہیں وہ یہ فلم دیسمبر کے ماہینے میں ریلیس ہونے والی ہے حال میں پتی پتنی اور وہ کا ٹریلر آنے کے بعد لوگ ناراض ہو گئے ہیں فلم کا کچھ ڈائلوگ لوگوں کو تراصل راست نہیں آئے بھومی نے کہا کہ اگر انہوں نے لوگوں کی بھابناوں کو کسی بھی طرح آہد کیا ہے وہ سب ہی سے معافی مانتی ہے پٹوڈی کے نباب سیف علی خان اپنی فیملی سے بہت کنیکٹڈ ہیں حال ہیوے میں دیئے گا ایک ڈیو ویو میں سیف علی خان نے اپنی پاپا منصور علی خان کو ہونے کے بعد کس سمیے کے بارے میں باتیں کی سیف نے بتایا کہ پاپا کے ندھن کے بعد پٹوڈی پیلیس کی رائے پر چلا گیا تھا لیکن بعد میں میں نے جو بھی اپنی فلموں سے کمایا تھا اس پیسے سے پٹوڈی پیلیس واپس لے دیا بگ باؤس تیراز سے پچھلے ہفتے باہر ہوئی رشمی دیسائی اور دیوولینا بھٹا چاری اپکمنگ اپیسوڈ میں کمبیک کرنے والی ہیں دونوں ایکٹریسز گھر والوں کو بڑا سرپرائز دینے والی ہیں بگ باؤس ہاؤس سے پاہر جانے کے بعد رشمی دیوولینا سیکریٹ روم میں تھی اپکمنگ اپیسوڈ کے پروموں میں دکھایا گیا ہے کہ رشمی دیوولینا شو میں کمبیک کر چکی ہیں ایک طرف جہاں رشمی اور دیوولینا کی غی انٹری سے باقی گھر والے کافی خوش ہیں وہیں سدھار شکلہ رشمی دیوولینا کی لٹنے سے اپسٹ نظر آ رہے ہیں اندے فلم پروڈیوسر کرن راو آج 45 سال کی ہو گئی کرن کا چند تیلنگانہ میں ہوا تھا اور انہیں بولی وڈ کی سوپر ہٹ فلم لگان سے اپنے کریئر کا سٹارٹ کیا تھا پہلی بار بات کرنے کے بعد آمیر خان کے اور کرن راو ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنے کا فیصلہ دیا تھا